السلام علیکم ویڈیو ویڈیو ہے اس میں ہم ویگس نرف کے اناؤتمی کو ڈسکس کریں گے اس کا ہم روٹ ریفائن کریں گے آج کے اس کا روٹس کون سے ہیں اور پھر ہم اس کی بیسکلی برانچز کو ہم ڈسکس کریں گے اور ویگس نرف کی جو برانچز ہیں ان کو ڈسکس کرنے کے بعد لاسٹ میں ہم بیسکلی ڈسکس کریں گے اس کے فنکشنز کو ہم تھوڑا سا ڈسکس کر لیتے ہیں ویگس نرف پہ روٹ کو تو اگر سب سے پہلے آپ دیکھیں تو یہاں پہ ڈائیگرام کے اندر دیکھیں تو یہ جو پارڈ اپنے نظر آ رہے ہیں بیسکلی یہ برین ہے اور یہ برین کا بیسکلی جو ایریا ہے جس کو ہم کہتے ہیں میڈولا تو یہ بیسکلی برین کا ایریا ہے میڈولا اور جو میڈولا ہے یہاں سے یہ بیسکلی اوریجنیٹ کر رہی ہے برین کے نیچے سے اور یہاں سے جب یہ ویگس نرف آ رہی ہے تو یہاں سے جب یہ پاس اٹھوکے نیچے آتی ہے تو یہاں سے پھر اس کا یہ جو پارٹ ہے یہ بیسکلی فیرنگس کا ایریا ہے تو یہ فیرنگس فیرنجیل برانچ اس کے آ جائے گی اور پھر جو نیچے والا جو پارٹ ہے یہ لیریکس کا ہے اس کو لیرنجیل برانچ کہتے ہیں اور پھر اس کے بعد تیسری جو برانچ ہے یہ آپ دیکھ رہے ہیں بلکل ہارٹ کے بلکل سپیٹر سائٹ پہ ہے اور یہ جو نرف بیسکلی اس کی تھرڈ ہے یہ کارڈک برانچ کلائے گی تو یہ بیسکلی تین برانچز ہمارے پاس آتی ہیں یہ اس کا سارا کا روٹ ہے جو ہم نے ابھی اس کو ڈیفائن کیا اب ہم اس کی ویگس نرف کی انوٹمی کی طرف آتے ہیں ویگس نرف کی انوٹمی کی طرف آئے تو سب سے پہلے آپ نے دیکھ لیا ہے کہ بیسکلی اس کا جو اوریجن ہے اس کا جو سٹارٹ ہے وہ میڈولا سے ہو رہا ہے برین کا بلکل جو بیسکلی بیسل لے رہی ہے وہاں سے اور آرائزز فرم فورتھ بریکل آرچ بیسکلی بریکل آرچ جو فورتھ ہے وہاں سے یہ آرائز کر رہی ہے اور اگر دیکھا جائے تو ویگس نرس کو تو ویگس نرس بیسکلی لارجسٹ کرینیل نرس ہے اگر دیکھا جائے تو کرینیل نرس میں سب سے جو لنبی نرس ہے وہ کون سی ہے ویگس نرس ہے اور ویگس نرس کو دیکھا جائے تو اس کے جو فنکشنز بیسکلی اس کی سینسری فنکشنز بھی ہیں اور مورٹر فنکشنز بھی ہیں یعنی کہ اس کو اگر کہا جائے کہ it has content both functions motor function as well as sensory functions پھر اس کے بعد اگر دیکھا جائے اس کو root کو بھی ہم discuss کریں گے root پر discuss کریں اس پہلے initially ہم دیکھتے ہیں کہ اس کی جو main تین branches ہیں وہ کون کون سی ہے سب سے پہلے نمبر پر دیکھا جائے تو ہمارے پاس جو branch آرہ ہے that is the pharyngeal branch یعنی کہ یہ جب یہاں pharynx کے پاس سے بزرے گی تو یہ جو area اس کا ہوگا یہ pharyngeal branch کلائے گی basically vagaster کی اس کے بعد secondly اگر دیکھا جائے تو second جو branch ہے وہ گزرتی ہے larynx کے پاس سے تو یہ superior part ہوتا ہے larynx کا that's why یہ جو branch ہوتی ہے اس کو ہم کہہ کہتے ہیں جی superior laryngeal branch تو یہ superior laryngeal branch ہے اور پھر یہ superior laryngeal branch جو ہے اسی کے اندر سے ایک اور branch آرہی ہے جس کو ہم کہتے ہیں recrant laryngeal branch تو recrant laryngeal branch جو ہے وہ بھی basically larynx کے area سے آرہی ہے اور اگر third اس کی جو branch consider کی جائے that is the superior cardiac branch یعنی کہ جو basically جو cardiac area ہے جو heart کا area ہے جو superior area heart branch کا basically وہاں پر جو branch جب آتی ہے تو اس کو ہم تیسری branch کے نام دیتے ہیں جس کو superior cardiac branch ہم کہتے ہیں اب branches کو ہم نے discuss کر لیا اب ہم آتے ہیں اس کا جو basically root ہے جو اس کا basically جو root آرہا ہے کہاں سے یہ start ہو رہی ہے کہاں پہ یہ end ہو رہی ہے اس کو ہم دیکھتے ہیں اب اگر اس کے root کو دیکھیں تو so vagus nerve enters into the abdominal cavity basically جو ہے vagus nerve جو ہے abdominal cavity میں انٹر ہوتی ہے کس کے through انٹر ہوتی ہے جی through aesophageal hiatus یعنی کہ جو basically aesophageal hiatus ہے جو basically aesophageus کا area ہے اس سے and then it splits into two parts اور پھر یہ دیکھا جائے تو یہاں پہ آکے دو پارٹس میں ڈیوائیڈ ہو جاتی ہے اب جو پہلا پارٹ ہے اس کا کہہ کے لاتا ہے anterior trunk کہلاتا ہے اور اس کا جو second branch آتی ہے وہ basically کس طرف آ جاتی ہے posterior trunk کی طرف آ جاتی ہے یعنی کہ اگر دیکھا جائے ہے تو vagus nerve basically abdominal cavity پہ آتی ہے کس کے through آتی ہے جی aesophageal hiatus کے ذریعے آتی ہے اور پھر سپلٹ ہو جاتی ہے دو مزید branchوں میں جس میں anterior trunk ہے اور posterior trunk ہے اب ہم آ جاتے ہیں اس کا basically جو function کے function کو ہم discuss کرتے ہیں function میں اگر دیکھیں تو ہمارے پاس کون کون سے function اس کے آ جاتے ہیں vagus nerve is responsible for the regulation of internal organs یہ جو ہماری body کے internal organs ہے ان کی regulation help out کرتی ہے for example اب اس میں کون کون سے examples کرتے ہیں سب سے پہلے نمبر پہ ہمارے پاس آتا ہے digestion ڈائیجیشن میں help out کرتی ہے second number پہ دیکھا جائے تو heart rate کو control کرتی ہے third number پہ لکھا جائے تو respiratory rate کو control کرتی ہے اور اگر fourth پہ دیکھا جائے تو جو reflex action ہوتے ہیں reflex action reflex action کو control کرتی ہے reflex action basically کون سے ہوتے ہیں reflex action ہمارے پاس coughing آ جاتی ہے sneezing آ جاتی ہے vomiting آ جاتی ہے پھر اس کے بعد swalving آ جاتی ہے تو یہ بسیکلی یہ کہا ہے reflex action ہے یہ بھی بسیکلی اگر دیکھ رہا جائے تو vagus nerve کرتی ہے اس کے بعد last اس کا function function اگر دیکھا جائے تو vasometer activity ہے vasometer activity کیا ہوتی ہے basically جو آپ یہ دیکھیں اس کا spherial part ہے spherial part کے پاس یہاں پہ جو arteries ہیں ہارٹ کی جو arteries ہیں ان کا اندر جو basically جو internal pressure ہے arteries کے اندر blood کا اس کو maintain کرنا ہے اس کو vasometer activity کہتے ہیں یہ تو arterial pressure ہوتا ہے اس کو بھی vagus nerve care کرتی ہے کنٹرول کرتی ہے تو آج کے شارٹ لکھ سے میں اتنا ہی کل انشاءاللہ ایک نئے topic کے ساتھ حضر ہوں گے تک تک لیے ڈاکٹر منان کو جال دیجیگا until then Allah آپ اس جزاکل کنٹر مviewش موزد تک لیے حیل possibly